ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو یہ چار جولائی انیس سو اکتر کی بات ہے جب امریکہ کے شہر سین فرنسسکو میں ایک زو میں ایک فیمل گوریلا پیدا ہوئی زو کے سٹاف نے اس کا نام ہینہ بے کو رکھ دیا دوستو کچھ عرصے کے بعد امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی کے کچھ سٹورنٹس اسی زو میں جانوروں کی سائیکالوجی پر ریسرچ کر رہے تھے اس ٹیم میں پینی پیٹرسن نام کی ایک لڑکی بھی تھی اس لڑکی نے اپنی ریسرچ کے لیے اسی گوریلا یعنی ہینہ بیکو کا انتخاب کر لیا زو کی انتظامیہ نے اس لڑکی کو یہ گوریلا چار سال کے لیے سونپ دیا جب اس گوریلا کو پینی کے حوالے کیا گیا تب اس کی عمر صرف ایک سال تھی دوستو پینی کی ریسرچ کا مقصد اس گوریلا کو سائن لینگویج یعنی اشاروں سے بات کرنا سکھانا تھی پینی نے اس گوریلا کو کوکو کا نام دے دیا اور اسے سٹینفرڈ یونیورسٹی کے ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا پینی اب دن بھر کوکو کے ساتھ وقت گزارتی اور اسے اشاروں میں بات کرنا سکھاتی تھی یہ دونوں دوست بن چکے تھے حیران کن طور پر آہستہ آہستہ کوکو گوریلا انگلیش کے ورٹ سمجھنے لگی کچھ ہی سالوں میں کوکو نے اشاروں کی زبان کے ایک ہزار الفاظ سیکھ لیے اور انگلیش زبان میں بولے گئے دو ہزار الفاظ بھی سمجھ لیے اس کی انگلیش وکیبلری ایک تین سالہ بچے جتنی ہو گئی تھی جو بہت بڑی بات تھی دوستو ایک گوریلا کا انسانی لینگویج کو سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی یعنی یہ گوریلا اب ایک طرح سے انسانوں کی زبان سمجھتی تھی وقت گزرتا گیا اور چار سال مکمل ہو گئے یہ 1976 کی بات ہے اب پینی کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوکو کو زو واپس بھیجنا تھا پینی نے زو سے درخواست کی کہ وہ کوکو کو اس کے پاس ہی رہنے دیں پینی کی اس بات پر زو والوں نے کوکو کے بدلے بارہ ہزار ڈالرز کی ڈیمانڈ کر دی دوستو سٹینفرڈ یونیورسٹی کی سٹورنٹس اور ٹیچرز نے اس کام کے لیے دل کھول کر پینی کو ڈونیشنز دیئے کچھ ہی دنوں میں پینی نے زو کو بارہ ہزار ڈالرز ادا کر دیئے تاکہ یہ کوکو گوریلا کو اپنے پاس ہی رکھ سکے پینی نے کوکو کو قدرتی محول میں رکھنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا لی جس کا نام گوریلا فاؤنڈیشن تھا دوستو سات ایکرز کی زمین پر بنا ایک جنگل نمائے گوریلا فاؤنڈیشن اب کوکو کا نیا گھر تھا لیکن ابھی تک کوکو کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوکو گوریلا انسانوں کی زبان سمجھ سکتی ہے یہ 1978 کی بات ہے جب پہلی دفعہ کوکو پر نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی اس ڈاکیمنٹری میں کوکو گوریلا کو اشاروں کی زبان میں بات کرتے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی اس ڈاکیمنٹری نے کوکو کو ایک سیلیبلٹی بنا دیا اب کوکو سے ملنے لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے سیلیبلٹیز بھی آنے لگے دوستو کوکو کی ذہانت چیک کرنے کے لیے کئی دفعہ اس کے آئی کیو ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے جن میں یہ کافی اچھا سکور بھی کرتی تھی اسی لیے اس انوکھی گوریلا کو دنیا کی سب سے اکلمند گوریلا کہا جاتا تھا 2018 میں دل کی بیماری کے باعث 46 سال کی عمر میں کوکو کی ڈیتھ ہو گئی تھی کوکو پر بنی بہت سی ڈاکیمنٹریز انٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہیں جسے آج بھی لوگ بہت شوق سے دیکھتی ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی